بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کچھے کے علاقے میں پولیس کی جانب سے ڈی آئی جی لڑکانا کی سربراہی میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن کیا گیا جو اب پانچویں روز میں داخل ہو چکا ہے پولیس اس آپریشن میں اب تک کتنا کامیاب ہوئی اور سندھ حکومت اس واقعے کے بعد کیا کچھ کر رہی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صحاوی کے سوال پر کیا رد عمل دیا اور ڈاکوں کے خلاف اس آپریشن میں رینجرز کو کیوں طلب نہیں کیا گیا یہ تمام باتیں آپ کو بتانے والے ہیں اس لیے وی� گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سکی ٹی وی آن لائن کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی اور اہم ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے موزد سامین اکرام سندھ کے ظلہ شکارپور کچھے کے علاقے میں واقع گاؤں گڑی تیوکو میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن جاری ہے جو اب پانچوے روز میں پہنچ چکا ہے جس کی وجہ سے علاقے میں کرکیو جیسی صورتحال بنی ہوئی ہے اور پولیس کی جانب سے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر کے گاؤں والوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے کی تنبیہ کی جارہی ہے ڈاکوں کے ایک بڑے گینگ کے خلاف اس اپریشن میں اطلاعات کے مطابق کچھے کے علاقے میں کامیاب کاروائی کرتے ہوئے ایک مغوی شخص کو بھی بازیاب کروایا ہے اور اپریشن کرنے والے افسران نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے ڈاکوں کے گرد گیرہ تنگ کر دیا ہے جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی عام ڈاکوں نہیں بلکہ ایک خطرناک گینگ ہے جس نے اگوا قتل اور ڈکیٹی جیسے جرائم کو پیشہ بنایا ہوا ہے اور پورے علاقے کو یہ ارگمال بنایا ہوا ہے اور اس گینگ نے چند روز قبل پولیس کی بکتر بند گاڑی پر حملہ کر کے تین پولیس اہلکاروں کو بھی بدردی سے شہید کیا تھا اور پھر اس واقعے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیر کی تھی تو اس سے آپ کو ڈاکوں کے اس گینگ کی ذہنیت کا علم تو ہو گیا ہوگا سامین اکرام یہ تو وہ بیانات تھے جو آپریشن کرنے والے پولیس افسران کی طرف سے آئے مگر دوسری جانب معاملہ مختلف نظر آ رہا ہے ایک خبر ساندارے کی ریپورٹ کے مطابق سندھ کے زلہ شکارپور میں ہونے والے آپریشن میں ناکامی پر ایس ایس پی شکارپور کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے جبکہ ڈی آئی جی لارکانہ ناصر آفتاب سے بھی عہدہ واپس لینے پر غور کیا جا رہا ہے محضرت سامین اکرام ایک نیجی ٹی وی چینل نے بھی اس واقعے کو ریپورٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کے خلاف ہونے والے آپریشن میں پانچویں روز بھی ناکامی کے باعث ایس ایس پی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور مزید کہا کہ ڈی آئی جی لارکانہ اس آپریشن کی سربراہی کر رہے تھے جس کی وجہ سے اناصر آفتاب کو بھی عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ نے سندھ پولیس کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق آپریشن سے متعلق بریفنگ کے بعد دونوں افسران کے تبادلے کیے ہیں ریپورٹ کے مطابق میڈیا بریفنگ کے دوران صحافی نے وزیر علیہ السندھ سے سوال پوچھا کہ چار ماہ میں دس جوان شہید اور ترے سٹھ اگواہ ہو چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ صرف چند ڈاکو ہیں کہ آپ وزیراعظم عمران خان کے اعلان کے بعد جاگے ہیں اس سوال کے جواب میں مراد علی شاہ وزیر علیہ السندھ نے یہ جواب دیا ہے کہ آپ جو مرضی سمجھے میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں آپ کے تبصرے اپنی جگہ جن کو میں سمجھ شکتا ہوں اس کا مطلب تو محض یہ نکلا کہ ہر واقعہ اور ہر حدثے کو سیاسی بنا دیا جائے اور اس کے علاوہ اور کوئی وضاحت نہ دی جائے معزز سامین اکرام بات یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ اصل بات تو شروع ہی یہی سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ چار ماہ میں دس پولیس جوان شہید ہو چکے ہیں اور ترے سٹھ جوانوں کو اس گینگ نے اگوا کیا ہوا ہے تو آپ اس لئے چار ماہ سے خاموش کیوں بیٹھے تھے اگر ڈاکو ویڈیو بنا کر شیئر نہ کرتے تو اس معاملے کو بھی دفن کر دیا جاتا اور اگر یہ گینگ اتنا خطرناک ہے جو پولیس کے قابو میں نہیں آ رہا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے چار ماہ بعد اپریشن پولیس سے ہی کیوں کروایا رینجرز کو طلب کیوں نہیں کیا گیا سامین اکرام یہ بڑی اہم بات ہے جس کا خلاصہ ایک صحافی اتھرکازمی نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کیا ہے صحافی اتھرکازمی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ڈاکووں کو پولیس سے مروا رہے ہیں رینجرز نہ بلوانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ڈاکووں کو رینجرز نے پکڑ لیا تو ڈاکو سب سچ بتا دیں گے کہ ان کی پشت پناہ ہی کون کرتا ہے پولیس کی طرح رینجرز سے اپنے بندے نہیں چھڑوائے جا سکتے اور مزید کہا کہ پانی کا بہانہ بنا کر نسلی اور صوبائی تس سب کی سیاست شروع کی جا رہی ہے موزد سامین اکرام یہ بڑا ہی اہم بیان ہے یہ گینگ بڑے عرصے سے بڑے پیمانے پر نقصان کر رہا ہے اور بڑے سنگین جرائم میں شامل ہے اور پھر اس گینگ کو اس کا کوئی خوف بھی نہیں ہے وہ ویڈیوز بنا کر شیر بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی رینجرز کو اس گینگ کے خلاف طلب نہیں کیا گیا جو ظاہر کرتا ہے کہ اس گینگ کو کسی کی پشت پناہی تو ضرور حاصل ہے کچھے کے علاقے میں ڈاکووں کے گینگ کے خلاف پولیس آپریشن کی تعدہ صورتحال اور سندھ حکومت کا رد عمل اور اس حوالے سے کچھ دیگر ریپورٹس آپ کے سامنے رکھیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمیس کر کے ضرور اگاہ کیجئے گا ابھی تک کیلئے اتنا ہی فلحال اجازت دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو لادی گینگ کے متعلق تفصیل سے اگاہ کریں گے اور ان پر کیے جانے والے آپریشن کے متعلق بھی ضرور بتائیں گے اس لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے نشان کو ضرور دبا لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ رکھے تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ نکبان